ہیلو گائز کیسے ہوئے یار بہت دن ہوگے ویڈیو نہ ڈالے ہوئے ویڈیو ڈالنا بھی بہت ضروری ہے میرے اگزامز ہیں یار بہت کچھ ہی دن بچے ہیں بس اگزامز کو پھر وہ آگسٹ کے چار یا پانچ تاریخ تک اینڈ ہو جائیں گے میرے فائنل اگزامز ہیں فائنل اگزامز کا ٹینشن تو آپ لوگ کو بتائیے کیا ہوتا ہے بس ایک بار یہ اگزام ختم ہو جائے پھر میں سب کچھ بھلا کہ میں آپ لوگ کے لئے ریگلر ویڈیوز ڈالوں گا ای نو یار آپ میں سے بہت ساری لوگ میرے سے ناراض ہوں گے میرے ویڈیو نہ ڈالنے سے بس یار تھوڑا تو سمجھو اپنا بڑا بھائی اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دینا یار پلیز بس آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے اسی طرح ہی تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھنا اگر میں پرانی ویڈیوز بھی نہ ڈالوں تو گایز یار چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور پلیز اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھنا بھائی بھائی کیا آپ مجھے بھی سیوسی دے سکتے ہو پلیز جس سے میں کچھ کھانے کے لئے خرید سکوں پلیز بھائی ہاں تمہارا مطلب جس سے تم سیکرٹ دارو اور بھی نہ سا کرنے کا ساماندھ کر سکو ہے نا نہیں نہیں تم سارے بے گھر ویکاری ایک جیسے ہوتے ہو ایک دم آلچی اور بھائی چیزوں سے ایڈکٹیڈ نہیں نہیں بھائی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں بے گھر نہیں ہوں دیکھئے میں ایک سٹوڈینٹ ہوں اور آئی ایس کی تیاری کر رہا ہوں اور میرے پاس میرا خود کا گھر تھا اور دھیر سارے کتاب تھے ایک ہفتے پہلے میرے گھر پہ آگ لگ کے سب کچھ جل کے راک ہو گیا بس میں کسی طرح بچ گیا اور میں ہاں ہاں اگر تم آئی ایس کی تیاری کر رہے ہو تو میں انڈیا کا پردہ منتی بننے کی تیاری کر رہا ہوں پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے بس بیس ہی اسی چاہیے مجھے بھائیہ یہ لیجئے سارے دست سے آپ کا کام بن جائے گا واو دھنیواد دل سے دھنیواد میں آپ کو اور زیادہ دیتا لیکن میرے پاس اور کیش ابھی نہیں ہے نہیں نہیں تم کا آئیڈیا بھی نہیں ہے تم نے میرے کتنے بڑی مدد کیے میں اس سے آج پورا دن کھا سکتا ہوں شکریہ تمہارے دل سے شکریہ کوئی بات نہیں ویسے میرا نام نواز شریف ہے لوگ مجھے ڈیڈا نواز کے نام سے جانتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ آئے اس کی تیاری کر رہے ہو کیا یہ سچ ہے ہاں پر کوئی مانتا ہی نہیں ہے میں کیسے پروو کروں ٹھیک ہے میں آپ سے ایک سیمپل سا کوششن پوچھتا ہوں جو ہر آئے اس کی تیاری کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں مان جاؤں گا ہاں نواز تم آئے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال مجھے پوچھ سکتے ہو what is آئے اس آئے اس کیا ہے اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ ہندی میں ہی جواب دے دو تو میں مان جاؤں گا کیا آپ آئے اس کی تیاری کر رہے ہو آئے اس آئے اس فول فرم indian administrative service the indian administrative service is the administrative arm of the all india services of government of india considered the premier civil service of india the ias is one of the three arms of all india services along with the indian police service and the indian forest service members of these three services serve the government of india as well as the individual states ias offices may also be deployed to the various public sector undertakings and international organizations oh my god آپ 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 کون ہے سر پر آپ یہاں کیسے اس حالت میں مطلب کیوں کیسے دیکھو میرا گھر آگ میں جل کے راک ہو چکا ہے اور میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بکس بھی اور میرا گھر جلنے کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا میرے بکس جلنے کا ہوا ہے تو آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کیا کرنا چاہتا ہوں پر مجھے اتنا ضرور پتا ہے مجھے بے گھر بھلائے میں یہ نہیں چاہتا کہ روز روز لوگوں سے پیسے مانگ لے پڑے مجھے پیٹ بھرنے کے لیے میں اپنا آئی ایس بننے کا سپنا کو بہت میس کر رہا ہوں ریلاکس ریلاکس شانت ہو جائیے میرا سپنا تھا کہ میں ایک آئی ایس آفیسر بن کے دیس کی شیوہ کروں دیس کی گھرے بھی میٹا ہو آپ کا سپنا سچ ہوگا سر اور اس میں میں آپ کے مدد کروں گا نئی 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 تم نے مجھے پہلے ہی اسی دیکھ کر میرے بہت بڑی مدد کر چکے ہو میں تم سے اور کوئی مدد نہیں لے سکتا نئی میرے پاس ایک راستہ ہے میں آپ سے کل ملتا ہوں اوکے بائی اوکے بائی بائی صاحب یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کل کہاں گیا وہ اچھا وہ اس کو تو کل رات ہی ایمبولینس آکے اٹھا لے گیا کیا ایمبولینس پر کیوں کل رات اس کو آچانک بہت تیج بکھار آیا مرنے مرنے جیسے حالت ہو گیا تھا اس کا oh my god بتانے کے لئے تھینکس ہائے سر میں نواز جیسے کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے ملنے آؤں گا اب دبیت کیسے ہے آپ کا سچ کہوں تو ایک دم خراب مجھے ایسا لگتا ہے میں اور نہیں جی پاؤں گا نئے نئے ایسا مت بولیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جندگی کا جنگ ہار چکا ہوں i am a loser نئے نئے ایسی باتیں مت کیجئے سر اب سے بلکل positive سونچ رکھئے کیونکہ آپ کا سونچ ہی آپ کا reality بنے گا ٹھیک ہے نا آج اوکے اوکے تو میں ابھی چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کچھ lines بولیں بولیں کہ میں بلکل ٹھیک ہو چکا ہوں کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیسے ٹھیک ہو چکا ہوں مجھ پہ وزواس کیجئے سر آپ بولیے تو سہی اوکے میں بلکل ٹھیک ہو چکا ہوں اور بولیے کہ پوری دنیا نے مل کے مجھے ہرانے کی کوشش کی ہے پوری دنیا نے مل کے مجھے ہرانے کی کوشش کی ہے پر ہرانے ہی پایا پر ہرانے ہی پایا میں نے وہاں سب کچھ پایا ہے جو بھی میں نے اس زندگی سے چاہا ہے اور اب بھی پا لیں گے جو بھی چاہیں گے میں نے وہاں سب کچھ پایا ہے جو بھی اس زندگی سے چاہا ہے اور اب بھی پا لیں گے جو بھی چاہیں گے یہ آپ کی نیگیٹیو سوچ کا اینڈ ہے سر اب دیکھنا آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تھانک یو سو مچ نواج تھانک یو سو مچ مجھ سے ملنے آنے کے لیے اب آپ اکیلے نہیں ہوں سر میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ بس اچھا ہونے پر دھیان دیجئے اوکے کل ملتے ہیں اسی جگہ پہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ٹھیک ہے ہلو سر اب کیسا ہے آپ کا طبیعت بہت اچھا ہے پہلے سے بہت بیٹر فیل کر رہا ہوں اچھا سر آپ کے ایکزام کو کتنے ٹائم بچے ہیں بچ ہو میں نہیں بچے ہیں اور میں یہ سب اور یاد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے گھر پہ آگ لگنے کے ساتھ ساتھ میرے بکس بھی جل کے راکھ ہو چکے ہیں اور میرے بکس کے ساتھ ساتھ میرے سپنے بھی اب آپ کا سپنا سپنا نہیں رہے گا میں آپ کی مدد کروں گا وہ انسان بننے میں جو آپ بننا چاہتے ہو پر کیسے آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھئے پر یہ لیجئے سر آپ کے آئے ایس کی بکس اور بھی کسی بکس کی ضرورت ہے تو آپ مجھے نام بتانا میں لے کے آ جاؤں گا اوہ مائے گاڈ یہ بکس میرے لیے ہے کیا تھانک یو نواز تھانک یو تھانک یو سو مچ اور ہاں آج سے آپ بے گھر نہیں ہو آج سے آپ اسی گھر پہ رہوگے کیا سچ میں 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 اسی گھر پہ رہوں گا مطلب آج سے میں بیٹھ پہ سو پاؤں گا تھانک یو تھانک یو تھانک یو سو مچ میں تمہارا سکریادہ کیسے کروں ایک آئیے ایس آفیسر بنکے ایک پوری نئی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کی یہ چھو مہنے کی میند آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے آپ اس کے لیے تیار ہے نا ہاں میں تیار ہوں میں ہمیشہ تیار ہوں آئیے سر ابھی آپ فریس ہو لیجئے اب ہونا کیا تھا پڑھنے کیلئے بھوکس رہنے کیلئے گھر اب تو کچھ کمال کا ہونا ہی تھا اور ہو گیا وہ کمال سر نے ایکزام دیا اور بن گیا آئیس آج سر کا جوائننگ ہے چھلیے دیکھتے ہیں یہ لیجئے آپ کے لیے لیٹر ہے کس چیز کا لیٹر ہے یہ اوہ مائی گاڈ جوائننگ لیٹر تھینک یو سر سر یہ دیکھیں آپ کا جوائننگ لیٹر آیا ہے آپ کو آفیس بلایا ہے دس بچے تک جوائننگ کے لیے کیا سچ میں اوہ مائی گاڈ مجھے بلیب نہیں ہو رہا آپ رو کیوں رہے سر آپ تو آئیس آفیسر بن گئے یہ خوشی کے آشو ہے یہ سب خوشی کے آشو ہے اچھا سر آپ کے لیے میں نے ایک ڈریس خرید کر رکھا جلدی سے اندر جا کے تیار ہو جائیے آپ کو آفیس بھی جانا ہے جائیے ٹھیک ہے واو سر کیا لگ رہے ہیں آپ تو بلکل ایک آئیس آفیسر لگ رہے ہیں اب ہے تو لگیں گے ہی نا ہاں سر اچھا سنو سام کو ملتے ہیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے بھائی ہم لیٹ ہو رہے ہیں کس جگہ پہ سر یاد گرو تم بھائی سر اسی جگہ پہ مطلب کہا بتا کے تو جاؤ سر اچھا یاد آیا ہائی نواز اسی جگہ پہ بیٹ کے میں نے اپنا بہت سارا سامنے گو جا رہا ہے اور آج آپ ایک آئیس آفیسر ہو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں تمہارا شکریہ دھا کہہ جے کروں تھینک یو سو مچ ویلکم سر آہ اب تو آپ کو یہ جگہ آنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہاں لیکن اس جگہ پہ تو کبھی سوئیں گے نہیں اور پر یہ جگہ آئیں گے ضرور پر کس لیے تاکہ میں اگلے انسان کی مدد کر سکوں جیسے تم نے میرا مدد کیا ہاں یہ صحیح ہے سر وڈی گارڈ چھ مہنے پہلے کی بات ہے میں بے گھر تھا میں اس روڈ کے کنارے سوتا تھا مجھے لوگوں سے پیسے مانگنے پڑتے تھے ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے بھی میں نے تو مان لیا تھا کہ میرا زندگی کھاتا ہوں ہو چکا ہے لیکن تب کسی نے مجھے بتایا کہ مجھے امید نہیں چھوڑنا چاہیے کسی نے مجھے بتایا کہ مجھے آپ کو اندر سے ٹوٹنے نہیں دینا ہے اور مجھے کبھی بھی اپنے سپنوں کے لیے ہار نہیں ماننا ہے میں گارڈ کو دل سے تھانکیو بولنا چاہتا ہوں اس پھرشتے کو میرے زندگی میں بھیجنے کے لیے تھانکیو میرا زندگی میں اندھیرہ چھا گیا تھا لیکن تب مجھے کسی نے بتایا کہ میں اپنے سوچ کو پوزیٹیو رکھوں کیونکہ میرا سوچ ہی میرا ریالیٹی بنے گا میں کیسے سکری ادا کروں تمہارا اوہ ہاں سر لیکن میں کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتا سر کیونکہ میں نے بس آپ کی مدد کی وہ انسان بننے میں جو آپ ہمیشہ سے بننا چاہتے تھے اگر آپ کے اندر اتنا ٹیلینٹ آپ کے اندر اپنے شپنوں کے لیے پاگلپن اتنا جذبہ نہیں ہوتا تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا آپ جہاں بھی یہ آج اپنی وجہ سے ہیں سر اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں اچھا چلو آؤ میرے ساتھ آج پارٹی میرے طرف سے تم کو کیا سچ میں سر ایک آئیس آفیسر کے ساتھ پارٹی واو مجھا آ جائے گا آج تو آئیس آفیسر نہیں نواز مجھے تم اپنا دوست سمجھو اچھا ٹھیک ہے سر دوست دوست سر سر دوست کیا بلاوں آپ کو اچھا مزا کر لیتے ہو تم کو